مرہوم ایک پروگرام میں ایک بڑا فکر انگیز جملہ کہہ گئے بڑی پیاری بات کہہ گئے دوستوں سے کب سوپ نارش کروں گا کہ بڑی بھرپور سماعتوں کا مظاہرہ جائے وہ یہ کہنے لگے کہ ہماری گاڑی پنجاب کے کسی سفر میں خراب ہو گئی ایک جگہ ہم چلے گئے کچھ دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے بزرگ کھیت میں میں اور بانو کسیہ وہاں چلے گئے باتیں ہونے لگی باتوں کے دوران میں نے اپنے علمیت جھاڑی اور ان کو سمجھایا کہ بزرگوں یہ جو مکھی ہے اس کی دیکھنے کی حصہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ مکھی بہت بہت تیز تیز نظر رکھتی ہے وہ بزرگ جو تھے اس کی بات سنکے برجستہ انہوں نے اس کو جواب دیا اشتاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کی حکمت کا قائل ہو گیا انہوں نے مجھے لا جواب کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ اتنی تیز نظر رکھتی ہے لیکن کیا علمیت ہے نظر تیز ہے لیکن بیٹسی گھندگی پہ ہے یہ واقعہ میں نے آپ کو اپس نہیں سنایا اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے ایمپلائیس یونین کا جو موجودہ سیکٹری جنرل ہے رانہ حسن میں اس کی میلز پڑھتا رہتا ہوں دگریہ دکھنے میں وہ کوئی ماشاءاللہ لیتو لال سے کام نہیں لیتے ان کا پس چلے تو وہ دگریوں کی بھرمار کر دیں لیکن ان کا علمیہ بھی وہ مکھی والا ہے کہ یوپی ایس آیا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ سمجھا نہ سوچا انسان کا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف فہم رکھتا ہو اور ادراک نہ رکھتا ہو تو بڑے بڑے ہاتھ سے اندرما ہوتی ہے فہم یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی تیز کی ایک کوئی اون دا سپارٹ انڈرسنینگ رہنے صرف انڈرسنینگ کی حد لکھ کے سمجھ آگئی ادراک یا فراسط اس کے معنی اگر آپ دکشنری میں تلاش کریں تو اس کے مفہوم یہ بنتے ہیں کہ جس چیز کو میں ابھی پوری طور پر قبول کروں گا یا اس کے حوالے سے اپنا رد عمل دوں گا اس کے مستقبل میں لوگوں پر اثرات کیا ہوں گے اس شخص نے اسے ڈگریاں لکھوانے کا شوق تھا یوپی ایس کو آمن نہ سزدک نہ کہا اور ورکر کو ایک بڑی آرمائش میں چھوڑ دیا چونکہ اب وقت بہت کم ہے میں بلا تاخیر اپنے مرکزی رہنما ملک اجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں فقر نسی پی جی ملک اجاز اجاز پر جان نسار اجاز پر جان نسار اجاز پر جان نسار اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجزی سیکھٹی جنرل چنرل ختم کی اور ان سی پی تی اور بی پی ایس کو ایک پیٹ فرم پر جمع کر دیا ملکی جاہز قدم بہار ملکی جاہز قدم بہار ملکی جاہز قدم بہار پارک ٹیلی کم لیبر جونیل نے نہ صرف این سی پی جی اور بی پی ایس کو ایک جگہ یک جاہ کیا بلکہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی انشیستوں پر تشریف رکھے ہیں یہ جو دوست روڈ پر کھڑے ہیں یا روڈ کے پار کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سیٹوں پر واپس آجائیں اور تشریف رکھے تاکہ جلسے کی کروائی بقیادہ شروع رہے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پارک ٹیلی کم لیبر جونیل نے نہ صرف این سی پی جی اور بی پی ایس کو ایک پلیٹ فارم پر یک جاہ کیا بلکہ ایک چیز کی قسم کھائی انشاءاللہ انشاءاللہ پارک ٹیلی کم لیبر جونیل این سی پی جی کو اپنے پلیٹ فارم سے بی پی ایس دلوا کرے گی دوستو میں اور آپ آج تک تک بی پی ایس کے لیے کیوں رو رہے ہیں ہمارے ساتھ ماضی میں کیا ہوا دوستو کبھی ایمپلائی جونیل کی شکل میں ہمیں تابونے کا تھا تو کبھی ملک مقبول کی طورت میں طالب لگا کر ہمیں دوکھا دیا گیا کبھی نالائق ہماری اپنی ہنسے پی جی کی حضرت کی وجہ سے ہمیں امیشہ کے لیے ہنسے پی جی رہنے دیا اجازت پیرے جانشان اجازت پیری جیت شیعہ اجازت پیری جیت شیعہ دوستو آپ صرف تھوڑا سبت باقی ہے میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاک ٹیلکا لیبر جونیل کے نشان انتہابی نشان شمہ پر ستائیس جنری کو مور لگا کر اپنی اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سوارنا ہے آپ سے صرف اور صرف یہی گزارش ہے کہ ستائیس جنری کو شمہ پر مور لگائے اور شمہ کو کمیاب کرے آخر میں میں اپنے مرکزی قائد جناب عمادالہ صلی اللہ فیشی صاحب کی اجازت سے ایک شیعہ پڑھنا چاہوں گا آپ کی بار ہم گلچن والے اپنا حصہ پورا لیں گے آپ کی بار ہم گلچن والے اپنا حصہ پورا لیں گے کانٹوں کو تقسیم کریں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے بہت شکریہ مجدور کیا مانگے مجدور کیا مانگے بلا تاخیر بشاور کہ ہم